اسلام علیکم سٹوڈنس آج کا جو میران یونیورسٹی کا ٹیسٹ تھا پندرہ تاریخ کو جس میں تین شفٹس تھیں تین شفٹس کے جو سوال مجھے ملے ہیں جتنے بھی میتھمڈکس میں سوال ملے ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں سوال آپ گھر پہ تیاری کریں تاکہ کل پرسو یا ترسو جن کا بھی ٹیسٹ ہے سکسٹین سیونٹین ایٹین سے علیکہ ٹونٹی فرس تک تو وہ بھی اپنی تیاری اس طریقے سے اچھی بنا لیں ٹھیک ہے تو پہلے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کا ہائیسٹ اسکور ہے ہائیسٹ اسکور وہ محمد واصف کا ہے محمد واصف ہماری اکیڈمی سے ہے اسینڈرز اکیڈمی کا ہے جس کا اسکور ہے ایٹی سکس آپ چیک کر سکتے ہیں میرا انجنسٹی کی ٹیسٹ میں تو محمد واصف کا ایٹی سکس اسکور ہے انڈ ہی بلانگز ٹو اسینڈرز اکیڈمی اس کے بعد جو ہے ایک بچہ ہے محمد طاہر درس محمد طاہر درس کا جو اسکور ہے وہ ہے ایٹی تھری اس کے بعد رتبہ رتبہ نسار ایک بچی ہے جس کا اسکور ہے ایٹی ون اس کے بعد نمرا بختاور جو ہے ایک بچی ہے اس کا اسکور ہے ایٹی ون اس کے بعد فلک لاکھو ایک بچی ہے جس کا اسکور ہے سیونڈی سکس اس کے بعد عیشہ اختر کی اگر بات کریں عیشہ اختر تو اس نے 75 اسکور کیا ہے یمنا جو ہے یمنا کا اسکور ہے 74 یہ سارے بچے اسینڈرز اکیڈمی سے ہیں اور آج ریزلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹف آیا ہے لیکن پھر بھی اسینڈرز اکیڈمی ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرتی ہے اس سال بھی جو ہے ملب فلس شفٹ میں ابھی تک تو 86 اسکور اسینڈرز اکیڈمی کا ہی ہے تو کنگرچلیشنز آل واصف تاہر رتبہ نمرا فلک اشہ یمنا اب ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں اپنے ایم سی کیوز سے ٹھیک ہے جی تو پہلا جو سوال ہے آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو مطلب مجھے ملے ہیں سوال وہ میں آپ کے ساتھ جو ایکسپلین کرنے والا ہوں 3 کوائنز آر ٹاست سیملٹینیسلی 3 کوائنز آر ٹاست سیملٹینیسلی what's the probability of getting all heads probability of all heads تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہم 3 کوائنز ٹاسک کر رہے ہیں تو جو سیمپل اسپیس ہوگی سیمپل اسپیس میں جو آرڈر آف سیمپل اسپیس ہوگا وہ 8 ہوگا ہے نا کیونکہ 2 پاور کیونکہ کوئنس میں کتنی سائٹس ہیں 2 ہیں یا ہیڈ یا ٹیل اس پر پاور کتنا ہوگا 3 کیونکہ کوئنس کتنے ہیں 3 تو 2 پاور 3 کتنا ہوگا 8 ہوگا سیمپل اسپیس کتنی ہوگی 8 ہوگی probability probability of all heads all heads مطلب اس میں تینوں میں heads آنے چاہیے تو وہ صرف a کی ہوگا تو event میں جو ہے order of event جو ہے وہ کیا ہوگا 1 ہوگا تو probability of e یا probability of a order of a divided by order of s تو 1 upon 8 answer ہو جائے گا سو یہ ہوگا answer اس کا question number 2 question number 2 کی اگر ہم بات کریں تو question number 2 میں یہ ہے کہ ایک vector دیا ہوا تھا r1 جو تھا 2i minus 3k اس میں values ادھر ادھر ہو سکتی ہیں لیکن میں concept آپ کو بتا رہا ہوں 2i minus 3k کچھ بچوں نے کچھ value لکھی ہے کچھ نے کچھ لکھی ہے لیکن کچھ si تھا r2 جو ہے وہ ہے j minus k sorry i minus k i minus k تو they are the sides are the sides of a parallelogram یہ parallelogram کی adjacent sides adjacent میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں adjacent مدب ایک length ہوگی تو ایک کیا ہوگی width ہوگی edges and sides of a parallelogram تو پھر اس کی ہمیں کیا چاہیے تھی area area تو آپ جانتے ہیں کہ parallelogram کی جو area ہے وہ ہم کیسے find کرتے ہیں دونوں vectors کی ہم cross product کرتے ہیں کیا کرتے ہیں cross product cross product کرنے کے بعد ان کا magnitude نکالتے ہیں تو وہ ان کی کیا ہو جاتی ہے area of parallelogram اگر triangle کی بات کریں تو اس کا ہم half کر دیتے ہیں تو cross product کریں گے تو cross product تو آپ جانتے ہیں i j k یہاں پر لکھیں گے 2 اس ویکٹر کے لیے 2 اور j کی ویلیو 0 ہے اور k کی ویلیو کیا ہے minus 3 اس کی بات کریں تو i مطلب 1 j 0 again and k کی ویلیو کیا ہے minus 1 ہے تو اس کی اگر ہم area find کریں اس کا determinant find کریں گے تو کیا ہوگا i کے ساتھ یہ ہو جائے گا 0 minus j کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہ ہو جائے گا minus 2 plus 3 مطلب 1 اور plus k کے ساتھ بات کریں تو یہ ہو جائے گا 0 0 minus 0 تو یہ ہوا minus j اس کے برابر ہوا minus j اور اس کا اگر ہم magnitude لیں گے تو وہ کیا ملے گا 1 ملے گا تو ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کیا کریں گے دو ویکٹرز اگر آپ کو given ہیں تو ان کا آپ cross multiply کریں گے تو آپ کو ایک ثرڈ ویکٹر ملے گا that would be mutually perpendicular to them یہ والا minus j لیکن پھر ان کا آپ کیا نکالیں گے determinant نکالیں گے جب determinant نکالیں گے تو result آپ کو کیا ملے گا 1 ملے گا وہاں پر کچھ بھی مل سکتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک سوال تھا کہ a plus b میں بہت مرتبہ میرے ویڈیوز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ a plus b power اگر an ہے اور an جو ہے اگر even ہے index اگر even ہوگی there will be only one middle term middle term کتنے ہوں گے only one middle term تو یہ سوال تھا کہ اگر a plus b power an اگر کوئی middle term ہوں گے وہ کتنے ہوں گے تو middle term کتنا ہوگا صرف ایک ہوگا اگر index اگر odd بن جائے تو middle term کتنے ہوں گے دو ہوں گے تو جو بچے ایک کر کے آئے ہیں وہ ان کا جواب بلکل صحیح ہے how many ways three prizes in how many ways ایک سوال تھا in how many ways یہ بھی میرے آپ کو lectures میں مل جائے گا سوال تو وہی سوال ہیں جو ہم نے کل موک ٹیس نکالا تھا اس میں سے تو میں نے کہا بھی تھا last video میں کہ 100% سوال لگ جائیں گے دیکھیں وہی سوال آئے ہیں تو ہمارے بچے اسی لئے بڑا score کر کے آگئے ہیں in how many ways can three prizes can three prizes be distributed three three prices be distributed if there are eight players for کوئی بھی گیم تھی for example ہم بول دیتے ہیں کرکیٹ کرکیٹ and five players for ہم مان لیتے ہیں یہاں پر کوئی بھی گیم لکھ لیتے ہیں سائیکلنگ and seven players for ہاکی ہم کوئی بھی گیم لکھ لیتے ہیں تو in how many ways can the three prizes be distributed تو ہم کیا کریں گے eight players ہیں کس کے لیے کرکیٹ کے لیے مطلب eight choices ہیں ہمارے پاس کتنی choices ہیں eight choices ہیں کہ کرکیٹ میں ہم کسی کو انعام دیں پھر پانچ players ہیں ہمارے پاس کس کے لیے سائیکلنگ کے لیے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے five اور پھر seven players ہمارے لیے کس کے لیے ہاکی کے لیے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے seven ایک اور چیز آپ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک کاما ہے پھر کیا ہے end ہے کاما and end same sense دیتا ہے اور جب بھی ہم permutation combination کے سوال کرتے ہیں تو وہاں پر ہم جہاں پر end use ہوتا ہے وہاں پر multiplication دیتے ہیں جہاں پر or use ہوتا ہے تو ہم کیا دیتے ہیں addition دیتے ہیں تو یہاں پر end ہے اس لیے multiplication دیا 8 5 40 40 multiply by 7 یہ ہو جائے گا 280 ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور سوال تھا sequence series سے تھا یہ بھی میرا سوال آپ کے پاس lectures میں آپ کو مل جائے گا یہ تھا 4 plus 4 plus 3 into n minus 1 تو ہم کیا کریں گے پہلے n کی value 1 رکھیں گے n کی value for n is equal to 1 sequence نیچے دی گئی تھی کہ اس کا جواب مطلب کون سے sequence ہوگی n کی value 1 رکھیں تو کیا ہوگا 1 minus 1 0 مطلب جواب کیا ہوگا 4 اس کے بعد n کی value 2 رکھیں تو 2 minus 1 1 1 into 3 3 4 plus 3 7 ہو جائے گا n کی value 3 رکھیں گے تو ادھر آپ 3 رکھوگے تو 3 minus 1 2 2 into 3 6 6 plus 4 10 ہو جائے گا پھر اگر n کی value 4 رکھیں 4 times given 4 4 3 3 3 9 9 9 9 13 تو یہ sequence اگر آپ کے پاس ہے تو وہ جواب صحیح ہوگا ایک اور سوال تھا جو پیرا بولا میں ایکسپلین کیا تھا جو بھی پیرا بولا کے لیکچر دیکھ گیا ہوگا تو اس کو idea ہو گیا ہوگا the line یہ میرا mc use وہاں پر پڑھا ہوگا ہے the line through the focus the definition is the line through the focus through the focus and perpendicular to the directrix تو یہ definition ہے کس perpendicular perpendicular to the directrix is یہ کون سی line ہوتی ہے this line is axis axis of a parabola to parabola a ellipse hyperbola to hyperbola to یہ کیا ہوگا conic section x is here parabola you can it is called axis basically definition x formula for in radius trigonometry chapter 12 is in radius formula which we denote in radius radius related circum radius can be in radius formula area of triangle divided by semi perimeter s this question came to circum radius formula is circum radius r is a b c divided by 4 times of area of triangle in radius formula r 1 sorry radius e radius e radius radius radia r1 which is area of triangle over s minus a r2 area of triangle over s minus b and r3 equal to area of triangle over s minus c these four formula you need to to have and then we have some other questions what was it was a good answer question what was sin is what is 30 degree value it is 0.5 or 1 upon 2 لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ number of terms a plus b whole power اگر 12 لکھا ہوا ہے تو یہ بھی سوال آپ کو میرے lectures میں آپ کو مل جائے گا a plus b power 12 تو number of terms کتنے ہوں گے number of terms کتنے ہوں گے number of terms میں نے بولا تھا جتنا power ہو اس سے x زیادہ تو number of terms کتنے ہوں گے 13 ہوں گے اس کے بعد ایک اور سوال تھا کہ tangent minus x is equal to x کے برابر ہوگا تو یہ بھی آپ کو میرے آپ کو اس میں مل جائے گا ٹرگنومیٹری کے لیکچر میں تو tangent minus x is equal to minus 10x یا اس کا سوال ایسا بھی سکتا ہے کہ یہ کیا ہے odd function یہ کیا ہے odd function آپ جانتے ہیں نا کہ sine 10 cot اور cosec یہ odd functions ہیں اور even functions کون سے ہیں cos اور sec تو یہ چیزیں آپ یاد کر لیں range آئی تھی کہ range cot کی کیا ہے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ یاد کر کے جائیے گا range of cot x کیا ہے all the real numbers tangent اور cot tangent کی range کیا ہے all the real numbers ایک اور سوال تھا 4 power a is equal to 4 8 power b تو آپ a ratio b بتائیے کہ کس کے برابر ہوگا تو کیا میں اس کو اسے لکھ سکتا ہوں 2 power 2a is equal to 8 کو میں اسے لکھ سکتا ہوں 2 power 3 اور اس کے ساتھ ہے b تو 2 اور 2 کیا ہو جائے گا cancel 2a is equal to 3b یا پھر a کو اگر b divide کرے گا تو 3 کو 2 divide کرے گا تو جواب کیا ہوگا 3 ratio 2 تو یہ جواب ہے اس کے بعد سوال تھا if the line if the slope of a line is m مطلب slope جو ہے وہ کیا دیا ہے values میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں لیکن کچھ بچے نے مجھے بولا کہ اس کا determinant 1 آ رہا تھا اس لیے میں یہ value لے رہا ہوں 4 6 مطلب ایسا کوئی سوال تھا بول رہے تھے کہ a inverse کیا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں a inverse کا فارمولا کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو matrices کے اس میں بتایا تھا adjoint of a divided by determinant of a when a determinant of a is not equal to 0 مطلب matrix must be non-singular یا invertible تو پہلے آپ adjoint اس کا determinant نکالیں گے تو determinant آپ کو کیا مل رہا ہے 1 اور adjoint نکالیں تو adjoint of a آپ کو کیا مل رہا ہے دیکھئے adjoint of a adjoint میں کیا کرتے ہیں آپ آپ اس کے elements کو interchange کر دیتے ہیں تو یہ 5 5 interchange کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کی sign کو ہم change کر دیتے ہیں positive ہے تو negative negative ہے تو positive secondary diagonal تو a inverse آپ کے پاس مل جائے گی آپ کو کیا same 5 minus 4 minus 6 5 divided by 1 کریں گے لیکن وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کا option ہو جائے ایک اور سوال تھا یہ سوال مجھے کچھ بچوں نے کس طریقے سے بھیجائے کسی نے کس طریقے سے بھیجائے ایک سوال تھا ایسا کہ 2 power x کے radical کے اندر is equal to 64 ہے نا کچھ بچوں نے بھیجا کہ نہیں سر یہ سوال ایسا تھا 2 power radical x is equal to 64 تو میں دونوں طریقے سے کر دیتا ہوں دیکھیں اس کو اگر ہم یہ لکھنا چاہیں دیکھیں radical 2 power x is equal to 64 کو میں 2 power لکھوں تو 2 power 6 لکھوں گا تو squaring both sides اگر میں یہاں پر کر دوں تو یہ radical اڑ جائے گا 2 power x is equal to تو یہ کتنا ہو جائے گا squaring both sides کروں گا تو 2 power 12 ہو جائے گا تو 2 اور 2 cancel باقی x کی value کیا ملے گی 12 تو x کی value یہاں پر آپ سے مانگ رہے تھے x کی value مانگ رہے تھے یہاں پر اگر ہم اس کو solve کریں تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ 2 power کیا لکھا ہوا ہے 2 power radical x is equal to اس کو بھی اگر میں لکھنا چاہوں تو 2 power کیا لکھوں گا 6 تو یہ اور یہ cancel باقی radical x is equal to 6 اگر ہم squaring both sides کریں کیا کریں squaring both sides کریں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا x اور یہ ہو جائے گا 36 اگر ایسا سوال تھا تو جواب 36 ہے اگر ایسا سوال تھا تو جواب ایک ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ایک سوال تھا کہ ہاں limit یہ میں نے آپ کو ہزار مرتبہ بتایا تھا limit x approaches to infinity x minus 1 upon x whole power infinity کس کے برابر ہوگا تو یہ برابر ہوگا اگر ادھر بیچ میں اگر ادھر بیچ میں کیا ہوتا plus کیا ہوتا پلس ہوتا تو جواب کس کے برابر ہوتا جواب ہوتا e کے برابر لیکن اگر ادھر minus ہے کیا ہے minus ہے تو جواب کیا ہوگا جواب کیا ہوگا e power minus 1 یا پھر e option ہوگا یا one upon e option ہوگا تو کوئی بھی جواب ہو سکتا ہے اور اس اور یہاں پر infinity نہیں تھا یہاں پر تھا x یہاں پر کیا تھا x تھا ٹھیک آگے ایک اور یہ جو circle کی definition تھی circle کی نہیں لیکن اس کی perimeter کی مطلب circumference کی boundary of the circle boundary of the circle boundary of the circle کیا ہوتی ہے boundary of the circle is called اس کو ہم circumference یا perimeter perimeter تو بولتے ہیں لیکن اس کا اچھا نام کیا ہے circumference یہ سوال تھا تو بہت آسان سا ٹیسٹ تھا جس جس نے بھی کیا ہوگا groups کا chapter میں نے بتایا تھا اس میں میرا example بھی ہے کہ zero plus minus three plus minus six plus minus nine plus minus twelve یہ جو ہے group ہے is a group سوال ساتھا is a group under with respect to what option a addition option b subtraction option c multiplication option d division تو دیکھیں اس میں one تو نہیں ہے نا division اور subtraction تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ subtraction اور division associative ہوتے ہی نہیں ہیں دوسری بات کہ اس میں one نہیں ہے تو مطلب یہ multiplication بھی نہیں ہوگا آسان سا option کیا ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا addition ہو جائے گا option a یہ کس کس کو satisfy کرے گا یہ closure کو satisfy کرے گا یہ associative کو satisfy کرے گا under edition یہ set اور 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 کس کو کرے گا اس میں identity بھی ہے under edition کیا ہے zero اور اس کے بعد اس میں inverse element بھی ہے inverse element کیا ہے کہ zero کا zero ہوگا plus 3 کا minus 3 plus 6 کا minus 6 plus 9 کا minus 9 plus 12 کا minus 12 تو ہر چیز ہے group بھی ہے اور یہ commutative کو satisfy کرے گا ہے نہیں لیکن اس میں صرف انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ group کس کے مطلب کس کی respect میں ہے تو edition کی respect اس کے بعد جو ہے ابھی ابھی کچھ میرے پاس ابھی مطلب جو میں video record کر رہا ہوں تو ایک سوال آ گیا کہ سر یہ بھی سوال آیا تھا کہ y is equal to x minus 1 upon x plus 1 تو اس کا derivative کیا ہوگا شاید یہ third جو test ہے third shift ہے اس میں یہ سوال آیا شاید تو اس کو اب کیا کریں گے derivative کریں گے تو u upon v والا formula لیں گے یہ u ہوگا اور یہ کیا ہوگا v ہوگا u upon v والا formula کیا لیں گے یہ formula کیا ہے u dash v minus u v dash divided by v square تو u dash مطلب u کا derivative کیا ہوگا 1 اور v سیم رکھیں گے x plus 1 minus u سیم رکھیں گے x minus 1 اور v کا derivative لیں گے v کا derivative کیا ہوگا 1 ہوگا divided by v square مطلب x plus 1 کا whole square یہ اس کا ہوگا derivative اب اس کو solve کر دیں تو x plus 1 minus x plus 1 divided by x plus 1 کا whole square تو اس میں کہانی کیا ہوگی کہ x اور x cancel ہو جائے گا جواب کیا 2 upon 1 plus x کا whole square تو یہ جواب ہوگا ایک اور سوال جو ہے انہوں نے ہمیں دیا inverse کا ہی سوال تھا ایک matrix دی تھی 2 by 2 کی یہ آپ خود solve کر دیجئے گا کہ a کیا ہے 2 2 minus 4 4 آپ بول رہے ہیں کہ اس کی inverse find کریں ایک اوپر میں ایسا example کر کے آیا ہے تو یہ آپ خود کر لیجئے گا solve yourself ایک اور سوال تھا polynomials سے تھا یہ بھی lecture میں آپ کے میں پڑا ہوگا p of x برابر ہے اگر 3 x square plus k minus 1 into x plus 9 اگر p of 3 0 کے برابر ہے تو آپ بتائیے کہ k کی value کیا ہوگی k کی value کیا ہوگی یہ سوال ہے تو اب آپ کیا کریں گے 3 رکھیں گے x کی جگہ پر کیا رکھیں گے put x is equal to x is equal to 3 تو یہ کیا ہوگا p of 3 is equal to یہ کیا ہوگا 3 into 3 p کا square plus k minus 1 اور یہاں پر کیا ہوگا 3 plus 9 تو یہ کیا ہو جائے گا p of 3 p of 3 0 کے برابر ہے یہ کیا ہوگا 3 into 9 27 plus 3 k minus 3 plus 9 تو یہ ہو جائے گا 3 k ادھر اور 27 plus 9 36 36 میں سے 3 گئے تو 33 اور 33 اگر اس سائد آ جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے minus 33 اور یہ cancel ہو کر k کی value کیا ملے گی minus 11 تو k کی value کی minus 11 اور ایک اور سوال تھا یہ میں نے past papers میں بھی آپ کو کروایا ہے lectures میں آپ دیکھ لی جگہ binomial theorem والے میں کہ x upon a minus a upon x whole power کتنا ہے 10 ہے اس کا fourth term بتائیے کہ کیا ہوگا تو r کی value ادھر آپ کتنی لیں گے r کی value 3 اور n کی value کتنی لیں گے 10 اور a کی value کتنی لیں گے x upon a اور b کی value کیا لیں گے a upon x تو آپ fourth term جو ہے tr plus 1 is equal to n combination r a power n minus r b power r اس سے آپ solve کر لی جائے گا تو آپ کو fourth term مل جائے گا ٹھیک ہے r کی value کتنی رکھیں گے 3 تب ہی جا کے fourth term ملے گا تو یہ کچھ سوال ہیں جو مجھے ملے جو میں نے آپ کے ساتھ آج explain کیے ہیں انہید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو کل کے لیے آپ کی اچھی تیاری ہو گئی ہوگی تو انشاءاللہ کل بھی جو بھی بچے paper دے دیں تو میں ایک number لکھ لیتا ہوں یہاں پر whatsapp میرا number ہے 03312677132 آپ ضرور میرا lectures youtube پر دیکھ کر جائیں believe کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت آسان سے سوال ہے میران کے اتنی مشکل نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ number میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ test دے کر آئیں first second third shift کے تو آپ please جو کہ وہ مجھے mcqs ضرور send کر دیجئے گا میرے student ڈی جائیں گے لیکن میری سب سے مطلب یہ request ہے کہ سب مجھے mcqs بھیجئے گا تاکہ میں اگلے بچوں کے لیے یہ فائدہ کر دوں thank you very much مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ